مرحبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان یہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچو آج ہم مشکی سوالات کر رہے ہیں لاہور کی بادشاہی مسجد کے اور اس میں پہلے ہم سب سے پہلے ہم الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے وست وست کہتے ہیں درمیان بیچ جیسے ہم نے دیکھا بادشاہی مسجد کے سین کے بیچ میں ایک حوز ہے تو وست کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم جو مسلمان ہیں ان کو امت وست کا ہے کیونکہ ہم ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا لیکن اللہ کا پیغام تو پہنچانے کی ذمہ داری امت وست کے اوپر ہے کہ ہم خود علم حاصل کریں خود بھی سچائی کے رستے پر چلیں اور باقی دنیا کو بھی سچائی کے رستے کی دعوت دیں پیارے بچو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث بھی خود سے ایسی زبان میں پڑھیں جو سمجھ آتی ہو اگلا لفظ ہے ہاؤز ہاؤز کہتے ہیں طالع پانی جمع کرنے کی جگہ کو اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤز کوسر کیا ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے جس سے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ سراب ہوں گے سراب کا مطلب ہوتا ہے پانی پیئیں گے اور یہ ایسا ہاؤز ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور موتی اور یاکوت پر بہتی ہے اس کی مٹی مرشق سے زیادہ خوشبودار اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے پھر اللہ تعالی نے سورہ کوسر بھی قرآن وجید میں آئی اس کا ایک آیتہ ہے اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْ کوسر بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا کی اور وہ اسی ہاؤز کوسر کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس میں آیا ہے اور جو اس کا پانی ایک دفعہ پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی پھر ایک اور حدیث ہے کہ میرے ہاؤز کی لمبائی ایک مہینے کی مصافت پر ہے اس کا پانی دوسر سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبود مشکے کستوری سے زیادہ پاک ہے اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح لاتعداد ہیں جو شخص اس سے پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا پھر اگلا لفظ ہے خوشنما خوشنما کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت خوشمنظر یہ کوئی جو ہے امارت بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے باچھے مسجد میں دیکھا تھا کہ وہ بہت خوشنما امارت ہے ہم پھول بھی دل آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خوشنما پھول اس کے بعد اگلا لفظ ہے دستیاب دستیاب کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا جیسے پاکستان میں دستیاب پھل جو ہیں وہ بے تہاشا ہیں ایک پھل ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے پھر ہے نقص نقص کا مطلب ہوتا ہے خامی حدور اب اس سائیکل کے ڈیزائن میں خامی ہے کہ اس کا پیہ چکور بنا ہوئے اور آپ کو پتہ ہے کہ پیہ چلنے کے لیے گول ہونا بہت ضروری ہے تو پیارے بچوں ہمیں دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور دوسرے کسی بھی چیز میں نقص نہیں نکالنا چاہیے اب ہم آتے ہیں اردو زبان کے اصول اور قوانین کی طرف جو اردو زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ خوبصورت اور بھلی معنی ہوتی ہے ان کو قوائد یا گرامر کہتے ہیں اب ہم کچھ جملے جو ہیں انہیں قوائد کے مطابق درست کریں گے دراصل میں وہ سچا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ دراصل کا مطلب ہوتا ہے اصل میں تو اس جملے میں مین دو دفعہ آگیا ہے تو اس جملے کو اگر ہم ٹھیک پریقے سے لکھیں تو دراصل وہ سچا ہے آئے گا یا اصل میں وہ سچا ہے اس کے بعد ہے آب زمزم کا پانی متبرک ہے آپ کو پتہ ہے کہ آب زمزم جو ہے حضرت اسمائل نے جس جگہ آپ ایڑیاں رکھنی تھی وہاں سے جو پانی کا چشمہ نکلا تھا اسے زمزم کہتے ہیں آپ کا مطلب پانی ہوتا ہے تو آب زمزم متبرک ہے ہم پانی کو دو دفعہ استعمال نہیں کریں گے صحیح جملہ آب زمزم متبرک ہے ہوگا پھر ہے کوہ حمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوہ جو ہے اس کا مطلب بھی پہاڑ ہوتا ہے تو اس لیے اگر اور حمالیہ دنیا کا سب سے اونچی چوٹی ہے تو اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے لکھیں تو ہم لکھیں گے کوہ حمالیہ بہت اونچا ہے کوہ حمالیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان چین نپال موٹان اور انڈیا سے لگتا ہے اس کے بعد اگلا جملہ ہے وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے ہر دن کی بجائے ہم اگر روزانہ لکھیں گے تو وہ زیادہ بھلا محسوس ہوگا تو ہم اس جملے کو اگر صحیح طریقے سے لکھتے ہیں تو یہ آ جائے گا وہ روزانہ سیر کو جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ ہے یہ دہی بہت کھٹی ہے تو اصل میں دہی کھٹا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے بہت کھٹی تو چیز کھٹی ہوگی تو اس لیے صحیح جملہ ہوگا یہ دہی کھٹی ہے تو پیارے بچوں ویدہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آج سے امت عوض بننے کی تیاری شروع کریں موسیقی